جاویل عطیب صاحب جو کچھ ہوا پاکستان میں اس کے بعد ایک مشکل سی صورتحال ہے لیکن آپ اس سے گزر چکے ہیں آپ کی جماعت نے بھی ان سے اگریمنٹ کیا تھا حسن اقبال صاحب نے دستخط کیا تھا اس کے اوپر کیا صورتحال اب کیا ہے یہ خفیہ خفیہ معاہدہ اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے دیکھیں نظیم ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اس سے انکاری نہیں ہے کہ کسی بھی ایشو پر کسی بھی احتجاج پر آپ گفتو کرتے ہیں گفتو شنید سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا آپ تو پاکستان محالف قوتوں سے بھی گفتو شنید کرتے ہیں اس کا حل نکالنے کی ٹیبل پر کوشش کرتے ہیں مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک ہے فریق آج کی حکومت اور دوسرا فریق ہے احتجاج کرنے والے ہم دونوں کو اس وقت تک عوامی کٹیرے میں رکھیں گے جب تک وضاحت آنا جائے نمبر ون پہلے تو حکومت کی بات کر لیتے ہیں حکومت کی ملک صاحب مجھے کوئی یہ بتا دے جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں کہ آپ کیا جلدبازی میں کسی کو غدار ڈکلیر کر دیتے ہیں انڈین نواز کہہ دیتے ہیں دہشتگرد کہہ دیتے ہیں اور فنانسنگ کا الزام لگا دیتے ہیں کہ انڈین نے کیا ہے اب آ جائے کہ کیا وہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہو گئی تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق کوئی دے کہ آج کے جو پرائیم نسٹر ہیں جن کو صادق اور امین ڈکلیر کیا تھا اپنا جو جسٹس ساکم نصار صاحب تھے وہ ایک صادق اور امین ٹھہرے تھے کیا آج وہ صادق اور امین رہ گئے ہیں اس گفتگو کے بعد کہ پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے چار ماہ کے بعد آج کچھ اور کہہ رہے ہیں اس سے آگے میں دوسری بات کرتا ہوں اب آجیں تحریک لبیک کی جو لیڈرشپ ہے جو مطالبات وہ لے کر گئے تھے ندیم ملک صاحب وہ ہر پاکستانی ہر مسلمان کی آواز ہے اس سے کوئی انکاری ہے ہی نہیں تو آج لیڈرشپ جو تحریک لبیک کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اپنے مطالبات پر کچھ سمجھوتا کیا ہوگا کیونکہ وہ تو ہر مسلمان کی آواز تھی اور اگر جب تک میڈیا پہ ان کو لایا نہ جائے جس طرح بھی آپ نے ایک کمیٹی کے ممبر کی گفتگو سنوائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کو سامنے لا کر بتایا جائے ان کے کارکنوں کو کلمہ گو کو کہ وہ کس لیے اتجاج کر رہے تھے کس طرح شادتیں ہوئیں اور ان کا جو ہے نتیجہ کیا نکلا اب تیسری جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب مجھے کوئی یہ بتا دے پاکستان کے اندر قومی مفادات کا تیین کون کرتا ہے میرا تو سوال یہ ہے بطور ایک پاکستانی کے میں تو یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ہمیں کون کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث نہیں ہوتی چاہیئے کہ کون تیین کرتا ہے اور ہمارے قومی مفادات ہیں کیا مطلب اس کو دہشتگرد کہنا بھی قومی مفاد تھا کال ادم قرار دینا بھی قومی مفاد تھا انڈین بیگ کہنا بھی قومی مفاد تھا اور آپ کہنا کہ ہم نے امن کی خاطر اس کو مین سٹریم کر دیا یہ بھی قومی مفاد ہے کچھ ہمیں ڈیفائن تو کرنا پڑے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نظیم علق صاحب یہ کہوں گا کہ ستر سالوں سے قومی مفادات کا تیین کون کرتا آ رہا ہے اور یہ اختیار کب کس نے ان کو دیا کہ آپ یہ دیکھیں پارلیمنٹ کی موجود کی میں جمہوریت ہوتے ہوئے آپ تصویریں کسی اور کی دیکھ رہے ہیں معاہدہ کسی اور سے ہو رہا ہے حکومتے وقت کسی اور جگہ کھڑی ہے ان کو علم بھی نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا اور آج ایک نئی بات دیکھ لیں کہ ان کے ایک عودے دار جو ہیں وہ کراچی میں یا کسی اور جگہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابی اتحاد ان سے کرنے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں یہ انڈین نواز ہیں اور دوسری طرف آپ ان سے انتخابی اتحاد کرنے کے لیے چل پڑے ہیں اور جو انتحاد کرنے کی بات کریں گے ان کو بھی جواب دینا چاہیے ان کو کہ آپ تو لاشیں گرائیں آپ نے ہماری آپ نے تو اور ایک اور بات میں بڑی معذرت سے بات لمبی شاہد میں کر گیا ہوں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جی آئی ٹی بنی تھی مادل ٹرون سانے پہ آج تک وہ ختم نہیں ہوا واقعہ اور چھے دفعہ یہ دھرنے ہو چکے ہیں چھے دفعہ درجنوں لاشیں گر چکی ہیں دونوں سائیڈوں سے شاہدتیں ہو چکی ہیں مجھے یہ بتایا جائے بطور پاکستانی کے اور کلمہ گو کے کہ مجرم کون تھا اور بے قصور کون تھا مجرم کون تھا